ہی گائز اس اس شما ویلکم تو شما سلیشیس فوڈز یوٹیوب چینل فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص ریسپی شیئر کروں گی جی ہاں فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی سوفٹ اور مزیدار بنتی ہے اور اگر آپ میرے میتھل سے بنائیں گے تو اس میں میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا تو آپ کی جو چکن بریڈ ہے بہت سوفٹ اور بہت زیادہ مزے کی اور کرنچی بنے گی تو آپ اس ریسپی کے ساتھ بنے رہے ہیں اور اس ریسپی کو لائک اور شیئر کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات شما سلیشیس فوڈز کو سبسکرائب کا نامت بھولیں آئیم اسے بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ میری ریسپیز کو لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی کا آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل سکے اور اپنے فرنڈ روک کلک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو تو فرنڈز اس مزیدار سی ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کا سب سے پہلے دو تیار کرنا ہے اس کے لئے چار کپ آپ نے میدہ لینا ہے اس میں کوئی گلتی نہیں کرنی اچھی طرح سے میر کرنا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آپ نے پاودر ملک شامل کرنا ہے آپ نے اسے سکپ نہیں کرنا اسے ضرور شامل کرنا ہے اور فرنڈز آپ کوئی بھی ڈرائی ملک لے سکتے ہیں اس میں ون ٹیبل سپون آپ نے ییسٹ ایڈ کرنی ہے یہ ایکٹیف ییسٹ ہے اور اس میں ون ٹی سپون آپ نے سالٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر فور ٹیبل سپون یعنی ون فورت کپ آپ نے ویجٹیبل آئل کوئی بھی آپ کے پاس ہے آپ اس نے ایڈ کریں اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں ایک انڈا جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر جو ہونا چاہیے وہ ایڈ کرنا ہے آپ نے فریج والا انڈا نہیں یوز کرنا ورنہ آپ کا آٹا جو ہے وہ رائز اپ نہیں ہوگا تو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور بوٹم تک اپنے ہاتھ کو لے کر جائیں اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ یہ ویل کمبائن ہو جائیں تو جب اس طرح سے یہ مکس ہو جائے گا اور اس کے آپ کو میں دکھاتی ہوں اس طرح سے گھٹلیاں سی بننا شروع ہو جائیں گی اس وقت تک آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور اس کو گوننا نہیں ہے اس طرح سے مکس کرنے یہ دیکھیں ایسا ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپ وارٹر لینا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس کو آپ نے گریجولی آٹے میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو سا ساد مسل دے جانا ہے اور اس وقت تک مسل نہ ہے جب تک ڈرائے جو آٹا ہیں وہ اس کے اندر ختم نہ ہو جائے تو ان چیزوں کا ان ٹپس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس طرح سے آپ کا بہت اچھا آٹا تیار ہوگا اور یہ اچھی طرح رائز اپ ہوگا تو اب یہاں پر یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا رہ گیا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایڈ کری ہوں تاکہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو اور نہ ہی زیادہ سخت ہو فرنڈز اس کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے اس کو جیسے ہم پراتھوں کے لیے ہیں روٹیوں کے لیے آٹا گھونتے ہیں ویسا ہی گھوننا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کے آٹا جو ہے اس میں ڈرائے والا وہ ختم ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس کو سرفیس پہ گھون لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے سٹریچ کرنا ہے اور اسے واپس لے کے آنا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ سارے جو انگریڈینس ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اب یہ تھوڑا چپ چپا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں کہ یہ چپ چپا کیوں ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے گھوننا ہے نہ ہی اسے آپ نے آئل لگانا ہے اور نہ ہی اسے پانی سے گھوننا ہے اسی طرح سے آپ نے اسے گھونتے جانا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل چپکنا بند ہو جائے گا اور فرنڈز اس کو آپ نے پانچ سے سات منٹ گھوننا ہے اس سے زیادہ نہیں گھوننا اور نہ ہی اس سے کم گھوننا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ گونتے گونتے مجھے سات منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں چپکنا بند ہو گیا ہے یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ ہو گیا اور یہ بالکل نہیں چپک رہا اب آپ نے اسے سرکل وائز اس طرح سے گھومانا ہے اور اس کا ایک بڑا سا پیڑا تیار کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نظیق سے دکھاتی ہوں کتنا فرمڈ ہے اور یہ دیکھیں ساری گھٹلیاں وغیرہ ختم ہو گئے اور آپ جب اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ اوپر کی طرف اٹھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا گندا ہے تو جتنا اچھا آپ اسے گنیں گے اتنا ہی اچھا رائز اپ ہوگا تو اب اسے اس طرح سے پیڑا بنا لیں یہ دیکھیں بالکل نہیں چپک رہا یہ بہت زبردست ہو گیا تو اب اسی بال میں ہم ون ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اور اس کے اندر اس کو آٹے کو ہم رکھ دیں گے اور سائیڈوں پر بھی اس کو پھلا دیں گے تاکہ جب یہ رائز اپ ہو تو آسانی سے نکل جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ رکھیں اور اس کے اپر آئل ایڈ کریں اور اسے دوبارہ سے اس طرح سارا پھلا دیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے روم ٹائم پریچر پر آپ نے اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر گرمی ہے تو یہ ایک گھنٹے میں رائز اپ ہو جائے گا اور اگر سردی ہے تو تقریباً دو گھنٹے سے لگیں گے اور اسے آپ نے کور کرنا ہے یا کچن ٹاول سے یا آپ اس کو کلنک شیٹ سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ اسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کچن ٹاول بھی نہیں ہے تو آپ پلیٹ سے بھی اسے ڈھک سکتے ہیں لیکن ایسی پلیٹ رکھیں جو اوپر سے گہری ہو تو آپ اس کے اپر اسے الٹا کر رکھیں تو اس کو میں اب رکھ دوں گی اور ہم باقی چیزیں جو ہے وہ تیار کر لیں گے جب تک کہ یہ رائز اپ نہیں ہوتا تو فرنڈز اب ہم چکن سٹفنگ تیار کریں گے جو اس کے طرح ہم نے ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے میڈیم آنچ پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک برطن رکھنا ہے گہرہ برطن اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آپ نے آئل شامل کرنا ہے اور اب اس میں تھوڑا سے سے گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چاپ کی ہوا پیاز ایڈ کریں اور اس کو آپ نے اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتا اور پرنڈز اسے آپ ساسا سٹر بھی کریں تو یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ورنہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا ایسا ہی آپ نے کرنا ہے اور اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون چاپ گارلک ایڈ کریں گے اگر آپ پیسٹ شامل کرنا چاہتے ہیں گارلک پیسٹ تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کو بھی آپ نے فیو سیکنڈز کے لیے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے ہلکیل کی خوشبو نہیں آجاتی اس وقت تک آپ نے فرائی کرنا ہے تو فرنڈز جب اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم وانا ہاف کا بوائل اور شریڈڈ چکن آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سی چکن لی تھی بونلس چکن اور اس کو بوائل کر کے نمک میں اس سے شریڈ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم ون شمنا میرچے ایڈ کریں گے چاپ کی ہوئی اور یہ بالکل انف کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے زیادہ آپ ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا رچ فلیور آئے گا بس آپ ہلکا سا اس کا فلیور رکھیں اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آپ لیک آلیف ایڈ کریں اگر آپ کے پاس گرین آلیف ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور فرنڈز اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی ویجٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو تو اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم میتھی ڈرائی میتھی جو ہوتی ہے وہ بھی آئیڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم بائٹ پیپر آئیڈ کریں گے ترکی بن ون ٹیبل سپون آپ کالی مرچیں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اوریگینو ون ٹی سپون آئیڈ کریں گے اور فرنڈز اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ چکن اور ویجٹیبلز کے ساتھ جو ہے وہ پکیں کیونکہ اس طرح سے اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ انہف ہے اس کے لیے بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آتا ہے اس کو بھی آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ سارے مسالے پک جائیں تو اس طرح سے یہ فرائی کرنے کے بعد ایسے تھوڑی سی یہ نظر آئے گی اس کی آپ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم ہم آل پرپس فلار یعنی میدہ ایڈ کریں گے اس کو آپ نے چھان لینا اور پھر اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلیاں ہوگر آنا بنیں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مسلسل اسے سٹر کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے میدہ بھی فرائی ہو جائے اور اس میں گھٹلیاں آنا بنیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس مکسٹر میں گھٹلیاں نظر آتی ہیں تو اگر آپ مسلسل سٹر کریں گے تو گھٹلیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور اسے اس طرح سے پریس کریں تاکہ اچھی طرح سے جو ہمارا فلار ہے وہ بھی فرائی ہو جائے فرنس آپ نے اس کو تقریباً ایک منٹی فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ون انا ہاف کپ آپ نے فرش ملک ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور آنچ کو آپ نے یہاں پر سلو کر دینا ہے تاکہ دودھ جلے نہیں اگر یہ جل گیا تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو اس کو مسلسل سٹر بھی کرتے جائیں اور اس وقت تک اسے آپ نے پکانا ہے جب تک کہ یہ گھڑا نہیں ہو جاتا جب تک آپ اسے گھڑا ہوتا دیکھتے ہیں اس وقت تک آپ نے اسے اس طرح سے سٹر کرتے رہنا ہے جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ریسپی کو لائک ضرور کریں اور اسے شیئر ضرور کیجئے گا تو یہاں پر آپ اس کی کنسنسٹینسی دیکھ سکتے ہیں یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گھڑا ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گر رہا ہے یہ بلکل گھڑا ہے تو جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو اب آپ چولے کو بند کریں اور اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں تو فرینڈز اب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹا جو ہے رائز اپ ہوا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے رائز اپ ہو گیا ایک گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا کیونکہ گرمیاں ہیں تو اب اس کا آپ کلنگ ریپ جو ہے ہٹا دیں اور اس طرح سے پوش کریں تاکہ اس کے اندر سے ہوا نکل جائے اور اس کو اب آپ نے سرفیس پر رکھ دینا ہے اور اسے تھوڑا سا آپ نے گون لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی اندر سے ہوا نکل جائے تو اس کو بول سے نکال رہی ہوں میں اور اسے سرفیس پر رکھ دیں تاکہ ایزی لی آپ گون سکیں تو اس کو اس طرح سے آپ نے ہلکا ہلکا دبا دبا کے آپ نے اس کی ہوا نکال لینی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کرنے کے بعد اسے بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اس طرح گھمائیں تو یہ اچھی طرح سے بنتا ہے اس کے اندر سے جو بل وغیرہ وہ ہٹ جاتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے کریں اندر کی طرف اسے موڑیں اور اب اس کو آپ دو حصے اس کے کر لیں تو یہاں پر میں دو چکن بریٹ بناوں گی ایک جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی اور ایک جو ہے وہ بعد میں بناوں گی اور کیونکہ میری فیملی کو یہ بہت پسند ہے سیلی میں دو بنا رہی ہوں تو اب تھوڑا سا ڈرائی فلار دیں اور اس کو سرفیس پر چھڑکیں کے بعد آپ اسے اس طرح سے رب کریں اور اس کو بڑا سا آپ پیڑا بنا کے تو اس کو رول کر لیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا اور ایڈ کریں زیادہ مت ایڈ کیجئے گا درائی فلار تاکہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ وہ درائی فلار پھر اوپر آ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے آپ اسے بنا لیں اور اس طرح سرکل باز گمائیں یہ اچھا گول بن جائے گا اب اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کریں درائی فلار اور آپ میلہ لیں اور یہاں رولنگ پن اس کے ساتھ آپ اس کو اس طرح سے رول کر لیں تو فرنڈز اس کو آپ نے تھوڑا سا تھک اور راؤنڈ شیپ میں نہیں بلکہ اوول شیپ میں آپ میں اس کو بیلنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے بیل لیا ہے اور آپ اس کی تھکنس دیکھیں کہ کتنی رکھی ہے زیادہ نہیں رکھنی اور نہ ہی کم رکھنی ہے تو اب چکن سٹفنگ مکمل طور پر تھنڈی ہوگی ہے اس کو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے میں یہاں تھوڑی زیادہ ایڈ کریں تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو چکن کا ٹیسٹ آئے تو یہ اس طرح سے جب آپ ایڈ کر لیں تو اسے آپ سکوئر شیپ میں آپ اسے کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے کہیں سے اگر موٹی تا ہے تو اسے آپ پتلا کر لیں اور اس طرح سے اس کی شیپ بنا لیں تو یہاں پر اس کو میں نے کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم کٹس لگائیں گے تو اگر آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے میں پیزا کٹر سے کر رہی ہوں اگر نہیں ہے تو آپ نائف سے بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اس نے تھوڑے سے فاسکے پر آپ نے اسے اس طرح سے کٹس لگانے ہیں راؤنڈ شیپ میں تو اس طرح سے سارے کٹس جائے وہ ہم لگا لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے تو فرینٹس اس کو میں نے کٹس لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اور سائڈوں والے اس کے اوپر دباتے جائیں گے اور دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو فرینٹس اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ ایک فش کی طرح کی شیپ بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چکن سٹفنگ باہر نہ نکلے اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے شیپ کو تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور زبردست لگ رہا ہے اس طرح سے آپ نے اسے کرنا ہے کہیں سے اگر رہ جائے تو دوبارہ سے بھی آپ اسے نکال کے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ چکن سٹفنگ اندر سیف رہے گی اور یہ بہت زبردست تیار ہوگی تو یہاں پر اسے میں نے تیار کر لیا ہے تو بیکنگ ٹری میں آپ نے جو ہے پاشمنٹ پیپر رکھنا ہے یا بٹر پیپر اس کو آپ نے آئل بلکل نہیں لگانا اسی طرح سے آپ رکھنا ہے اور نہ ہی بیکنگ ٹری میں آپ نے آئل لگانا ہے اور اون کو پری ہیٹ کر لینا ہے 180 ڈگری سیلسیس پر 10 منٹ کے لیے فرنس اب ہم کیا کریں گے چکن بریڈ کو بیکنگ ٹری میں رکھ دیں گے اور اس کو احتیاط سے آپ اٹھائیے گا یہ ٹوٹ جاتی ہے رام سے سے آپ رکھئے تو یہاں پر اس کو میں نے رکھ دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اس پر اچھا کلر لانے کے لیے ہم ایک انڈے کو ایک باول کے اندر پھینٹ لیں گے اور یہ بھی روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے انڈا آپ فریج والا انڈا بلکل یوز نہ کریں جب آپ بیکنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہماری بیکنگ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس کو پھینٹ لیے آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہم پانی شامل کریں گے اگر آپ دودھ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون دودھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھینٹنے کے بعد اب آپ نے برش کی مدد سے سارے چکن بریٹ پر آپ نے اسے اپلائے کر دینا ہے فرنس یہ اس لئے میں کر رہی ہوں آپ کو یہ میں ٹپ بتاؤں کہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت کلر آتا ہے جب یہ بیک ہوتی ہے فرنس اس ٹپ کو میں نے اپنی دوسری ریسپیز میں بھی یوز کیا ہے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں اگر چکن پیٹیز آپ دیکھتے ہیں اس پر بھی میں نے اس طرح سے کیا ہے تو اس سے بڑا اچھا خوبصورت کلر اس پر آجاتا ہے جب وہ بیک ہوتا ہے فرنس یہاں پر اگ مکسچر کو میں نے اپلائے کر دیا اب اس کے اوپر اس کو اور زیادہ انہینس کرنے کیلئے اس کی خوبصورتی کو ہم سیسمے سیڈز ایڈ کریں گے اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے یعنی تل جو نان کے اوپر لگے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی اور زیادہ اس کی لوگ اچھی لگتی ہے جب وہ بیک ہوتی ہے تو فرنس یہاں پر میں نے سارے اس کے اوپر بھلا دی ہیں اب ہم کیا کریں گے اسے بیک کریں گے 180 ڈگری سیلسیس پر تقریباً 40 منٹس کے لئے اس طرح سے یہ بہت اچھی بیک ہوگی اور اندر تک یہ پک جائے گی تو یہی آپ نے درجہ حیرت اس کا رکھنا ہے اور اگر آپ اسے پتیلے میں کر رہے ہیں تو آپ اسے ہلکی آج پر 40 منٹس ہی بیک کیجئے تو یہاں پر یہ دیکھیں بیک ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا اور یہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ اوپر سے کرنچی بھی ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی سٹرپس بھی بن گئی ہے تو یہی اس کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اسے بند کر دیتے ہو جب اس طرح سے اوپر سے براؤن ہو جائے تو یہ دیکھیں میں آپ کو نزیق سے دکھاتی ہوں کتنا زبردست اس کا کلر لگ رہا ہے اور یہ کرنچی بھی ہے تو فرنڈز اس کو آپ اپنے بچوں کے لنچ باکس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں آفیس لے جانے کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور پکنکس بغیرہ کے لئے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو فرنڈز اب اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے تو فرنڈز آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اسے لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو فرنڈز اب میں نے اسے ڈش میں نکال لیا یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح ٹرمیٹو سے گارنش کر دیں اور اس کو آپ اس طرح سے سرف کر دیں اگر آپ کیچپ پسند کرتے ہیں تو کیچپ کے ساتھ اسے سرف کریں یا آپ نے پسندیدہ سانس کے ساتھ سرف کریں آپ بہت انجوائی کریں گے تو آپ کی بچے اور فیملی خوش ہو جائیں گے تو فرنڈز آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور اسے شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو فرنڈز اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے کاٹ کے اندر سے بھی یہ پک چکی ہے اور یہ بہت ہی زبردست بنی ہے تو فرنڈز اس وقت یہ بہت گرم ہے اور یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں کتنی زبردست ہے اور یہ فرنڈز سپر سوفٹ اور سپنجی بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈو کو بہت اچھی طرح سے گندا تھا اور اسے رائز اپ ہونے کے لیے ٹائم بھی دیا تھا تو ان ٹپس کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی ریسپی بہت مزیدار بنے گی تو فرنڈز اس ریسپی کو ضرور بنائے گا اور میرے چینل شماس لیشیس پروٹس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ بائی بائی